بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عباس احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بے انگلیش جی دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز مین بیرونی سرگرمیاں یعنی گھر کے باہر ہمارے جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہے اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو پیکچر کے ساتھ ان سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں گے اور انگلیش میں سکھائیں گے تو جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی حدمت میں ایک چوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنیوالی نئی ویڈیوز کوئی نیٹوپکیشن ملتے رہے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سائیکلنگ مطلب سائیکل چلانا ایکسرسائز ورزش یعنی ورزش کرنا پیشن مجلی فکرنا پلاین کائٹ پتنگ اڑانا پتبال پتبال یعنی پتبال کینا ایر بیلون رائٹ ایر بیلون کی سواری گارڈننگ بغبانی جیمپنگ اچلنا میکنگ ویڈیو ویڈیو بنانا مجا گول جانا یہ ایک قسم کا جولہ ہے جو اشگوار اور تیز ہوتا ہے منکی بار بندر بار ماؤنٹین کلائم پہاڑ پر چڑنا پوٹوگرافی مین تصاویر بنانا پیکنک پیکنک ایک وہ موقع ہوتا ہے جس میں لوگ پیک کانا اپنے ساتھ باہر لے کے جاتا ہے اور وہاں پر انجائی کرتے ہیں رائیڈ ہارس گوڑے کی سواری رائیڈ کلائم بہتر پر چڑنا رانی باگنا یا دورنا سیسو چنگی سکیہیں دلوان پر پیسلنا سلائیڈ کس کانا سفورس سپورٹس یا کیل سرفین سرپنگ کا مطلب ہے کہ اس سرپ بوٹ ور کڑے ہو کر لوگ سائل پر لہر کی سواری کرتے ہیں سویمنگ تیرنا سوینگ جولنا سپر کرنا سپر کرنا سوینگ چلنا سوینگ 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 پانی فور پیسلنا ٹانل سرنگ تو جی دوستو اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یعنی آؤڈ ڈور اکٹیوٹیز یہ مکمل ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آؤڈ ڈور اکٹیوٹیز کے بارے میں بہت کچھ سکھنے کو بھی لاؤ گا ہم انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی